امران خان کو اٹک جیل میں کھانا ورزش اور نہانے کی سہولت پنجاب حکومت نے چیئرمن پی ڈی آئے کو اٹک جیل میں متعدد سہولیات فراہم کر دی ہیں انتہائی موتبر ذرائع نے جھنگ کو بتایا کہ امران خان کے لیے جو چار سہل مختص کیے گئے ہیں ان میں ہر ایک کا سائز آٹھ فٹ چوڑا اور بارہ فٹ لمبا ہے چاروں سہلوں کے آگے ایک برامدہ ہے جہاں وہ ورزش کرنے کے علاوہ ٹہل سکتے ہیں جس سہل میں امران خان سوتے ہیں وہاں سے ٹائلٹ ختم کر کے دوسرے سہل میں بنا دیا گیا ہے جبکہ ٹائلٹ کی جگہ نہانے کے لیے بڑے سائز کا شاوروم بھی بنا دیا گیا ہے ہاتھ مدھونے کے لیے سہل کے باہر بیسن لگا دیا گیا ہے امران خان کو جیل کی خوراک دی جا رہی ہے البتہ اس خوراک کو کھانے سے قبل تین ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں ذرائع نے بتایا کہ امران خان کو جیل میں پہلے دن ہی ان کی خاخش پر جائے نماز قرآن پاک اور مشہور اسرائیلی مصنف اور تاریخ دان یوہ نوول ہریری کیا نمشہور نوول ہومو ڈیوس اور دیگر کتابیں متعلق کے لیے دی گئی ہیں امران خان کو جیل میں آتے ہی شیونگ کا سامان فراہم کر دیا گیا تھا ذرائع نے بتایا کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے گیار آگست کو پی ٹی آئی جیمن امران خان کو اٹک جیل میں بی کلاس دینے کا نوٹفیکشن جاری کیا تھا ذرائع نے بتایا کہ امران خان کو فرحال اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ذرائع نے بتایا کہ امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ایڈیشنل چیز سیکرٹری داخلہ کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پریزنز رول کے 243 اور 243 کے تحت بلا شک و شبہ مصر نیازی جیل میں بی کلاس کے مستحق ہیں پنجاب حکومت نے اس خط کے جواب میں بشرا بی بی کی محکمہ داخلہ کی طرف سے بی کلاس دینے کے حوالے سے جاری نوٹفیکشن بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جنگ کو ملنے والی بشرا بی بی کے اس خط کی کاپی کے مطابق ایڈیشنل چیز سیکرٹری داخلہ پنجاب سے استدا کی گئی ہے کہ اٹک کی جیل میں بی کلاس کی سہولت موجود نہیں اس لیے امران خان کو اڈیالا جیل منتقل کیا جائے اس کے علاوہ انہیں گھر کے کھانے اور ذاتی مالے سے ملنے کی اجازت دی جائے جیل مہنول کے مطابق حکام نے انہیں بارہ گھنٹے میں بی کلاس کی سہولیات فراہم کرنا تھی جو بارہ دن گزرنے کے بعد بھی فراہم نہیں کی گئی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کی توہین ہے اس کے ساتھ ساتھ امران خان کے لیے ریلیف مانگنے کے لیے پی ٹی آئی نے مغربی ممالک کے سفیروں سے مدد مانگ لی ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی سینے کی عادت نے چیمن پی ٹی آئی کو ریلیف دلانے کے لیے مغربی ممالکوں کے سفیروں سے مدد مانگ لی ہے پی ٹی آئی کی عادت نے امریکہ برطانیہ کینیڈا نوروے کے سفیروں سے ملاقات کی پی ٹی آئی ٹیم نے امریکی سفیر سے سائفر ایشو اور چیمن پی ٹی آئی کے خلاف مقدموں پر بات کی مرکوزی سیکٹری اطلاع پی ٹی آئی رہو فاصن نے کہا کہ آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر نے ناشتے پر بلایا تھا ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی رہو فاصن اور سینیٹر علی زفر نے مختلف ممالک کے سفیروں سے ملاقات کی ذرائع کے مطابق ملاقات میں پاکستان میں امریکی سفیر برطانوی ہائی کمیشنر کنیڈین ہائی کمیشنر موجود تھے ملاقات میں پاکستان میں یورپین یوننگ کے سفیر رہنا کیونکا اور نوروے کے سفیر البرٹ لساز شامل تھے ناشتے پر ہونے والی ملاقات میں انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ٹوگیو بھی موجود تھے ملاقات کے دوران پی ٹی آئی کے عادت نے غیر ملکی سفیروں سے چینون پی ٹی آئی کے معاملے پر مدد طلب کی ذرائع کا کہنا ہے کہ سفارتگاروں کو چینون پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنے کے حالات کے بارے میں بریف کیا گیا پی ٹی آئی ٹیم نے ملک سیاسی صورتحال اور انتخابات پر بھی بریف کیا تاہم شاہ محمد قریشی کی ملاقات کی تردید جبکہ رہو فحسن سینیٹر علی نے تصدیق کی ہے